کون الیکشن لڑ سکے گا کون نہیں کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماتے جاری علی محمد خان الیکشن کے لیے اہل قرار الیکشن ٹیبینن نے این اے 23 کے لیے کاغذات منظور کر لیے ہم مات اثر کی این اے 129 سے مصرد پی پی سیمیٹی ون سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی خوال شوزب اور میاں اسم اکبار کے کاغذات نامزد کی منظور سلام جعبیت کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی این اے 119 اور پی پی 120 سے کاغذات مصرد کرنے کے خلاف اپیل خارج الیکشن ٹیبینن نے ریٹرنی افسر کا فیصلہ برپرہ رکھا پی ٹی آر احنوما نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کروائے تھے بانی پی ٹی آئے کو این اے 89 میاں والی سے الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں فیصلہ محفوظ دس جنوری کو سنایا جائے گا الیکشن ٹیبینن نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی میں بینچ میں کیس کی سماعت کے بعد بیرسٹر علی زفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا توشہ خانہ کیس میں سزا موقتب ہوئی ہے اپیل ابھی زیر سماعت ہے نا اہلی کا فیصلہ ریٹرنی افسر نہیں کر سکتا ایسا فیصلہ کوئی عدالت نہیں کر سکتی ہے ادھر شاہ محمود قریشی کا اپنی نا اہلی کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کرنے کا فیصلہ پی ٹی آر اہنما کے وقلہ نے پوٹیشن تیار کرنا شروع کر دی مریم نواز کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اپلیٹ ٹربینل نے این اے ون نائنٹین سے ایک آجزاد منظوری کے خلاف اپیل خارش کر دی نائب سادر مسلم لیگنون کے ایک آجزاد منظوری کو پی ٹی آر کی طرف سے چالنج کیا گیا تھا نواز شریف کی این اے فیفٹین مان سہرہ سے ایک آجزاد منظوری کے خلاف اپیل کل سنی جائے گی این اے دو سو بیالی سے شہباز شریف کے خلاف اپیل پر فریکین کو آٹھ جنوری کے لیے نوٹس جاری سیکیٹری الیکشن کمیشن کے علالت کے باعث کام کرنے سے معصرت عمر حمید کی چیف الیکشن کمیشنر سے اہم ملاقات بیماری سے متعلق بتایا سیکندر سلطان راجہ کا سیکیٹری الیکشن کمیشن کو بہترین علاج کرانی کا مشورہ کہا آپ مکمل ریسٹ کریں اور مکمل علاج کروائیں سیکیٹری الیکشن کمیشن پیپڑوں کی انفیکشن میں مفتلا زرائے کے مطابق سیکیٹری الیکشن کمیشن نے کہا میں اسطیفہ دے دیتا ہوں کسی اور کو سیکیٹری تارینات کر کے انتخابات بغیر کسی تاتھل کے ہونے چاہیں سیکیٹری الیکشن کمیشن نے تحال تحریدی اسطیفہ نہیں بچھایا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نافراہم کرنے کے الزامات مسترد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا لکھا تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ دینے کی یقین دہانی کرائے چاروں آئی جیس کو بازے ہدایت جاری کی گئیں درخواست کو جرمانی کے ساتھ مسترد کرنے کے صدا کر دی الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا 26 دسمبر تک پی ٹی آئی نے تین سے شکایات درچ کرائیں آئی جیس سیکیٹری اور آروس نے عمل در آمد ریپورٹس بھی جمع کرا دی آروس ریپورٹ کے تناظر میں الزامات مسترد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے 8493 میں سے 598 کا عقزات منظور 245 مسترد کیے گئے شہباز شریف کا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا وعدہ کہتے ہیں 8 فروری کے انتخابات ملکی ترقی کا نکتہ آغاز ثابت ہوں گے عوام کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے انقلابیں افدامات کریں گے نون لی کے سوا باقی سب نے دھوکہ دیا عوام سے بادے صرف نواز شریف نے پورے کیے مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد بحال کریں گے اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے عوام اور مالیاتی اداروں دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے سرادر مسلمنگ نون سپاتھی رہنماؤں کی ملاقات انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تباہتے خیال کیا گیا بنگلہ دیش میں پالنگ کا وقت ختم ہونے میں ایک ہنٹے سے بھی کم وقت باقی انتخابات میں ٹرن آؤٹ ریکارڈ حد تک کم سیکرٹری الیکشن کمیشن کی بھی تصدیق وزیراعظم کی امیدواز شیخ حسینہ واجت نے صبح ہی ووٹکاسٹ کر دیا الیکشن سے قبل پور تشدد واقعات پانچ سپوس چار پالنگ بوس اور ٹرینوں کو آگ لگا دی بی این پی کی مرکزی قیادت سمیت گیانہ ہزار اپنات کے رفتار آنی ورادری کا متنازع الیکشن پر اصحار تشویش شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا حسینہ واجت کے ایک بار پھر وزیراعظم بننے کے بعد سے امکانات بنگلہ دیش بھی کئی سیاستدانوں کی الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی ناشنل پارٹی سمیت سولہ پارٹیو کا الیکشن کا بائیکورٹ کر دیا اپوزیشن جماعتوں کی دو روزہ ملکیر حرطہ کی کور ادھر منشی گنج پولنگ سٹیشن کے قریب سے عوام ایلی کے راہنما کی لاش پر آمد مقتول کی زلے رحمان کے نام سے شناک کے لی گئے زلے رحمان منشی گنج سے عوام ایلی کے امیدوار کے سپورٹر تھے تک سردی میں گیس کا شدید بہران ملکھر کے عوام پریشان صبح ہو یا شام گھنٹو گیس کائی خواتین کے لیے کھانا پکانا عذاب بن گیا کراچے کے مختلف علاقوں میں گیس کی قلت پھڑ گئی گیس لو شیڈنگ سے سارفین کے مشکلات کا سامنا سادر ڈیفنس شاہ فیصل کالونی منظور کالونی کے علاقے متاثر لائنز ایریا، کلیفٹن، نازم آباد اور انگی اور لانٹی میں بھی گیس نہیں آ رہی پنجاب، خیب پختوں کا اور بلوچستان میں بھی گیس نہ آیا ملکھر کے بیشتر ازلاش شدید سردی کی لپیٹ میں شمالی بلوچستان اور شمالی علاقہ جات میں برفباری پارہ نکتہ انجمان سے نیچے آ گیا سکردو میں منفی چار، کلات منفی دور، کوئٹا میں درجہ حرارت منفی ایک ریکارڈ گلگت، ہنزہ، سور، مری، چترال، دیر اور مالن جبا میں پارہ منفی لاہور سمیت پنجاب میں بھی سردی پھڑ گئی کراچی میں یقبستہ ہواوں نے گھر سے نکلنا مشکل بنا دیا ادھر پنجاب، سندھ اور خیب پختوں خواہ کی متعدد علاقوں میں شدید دھنکارات حد دینگاہ کم ہونے سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا گاڑیاں لیٹ، ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی بری طرح ہوتا سی مولانا فضل رحمان افغان حکومت کی دعوت پر آج افغانستان جائیں گے افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی مداخلت اور دہشتگردی کا معاملہ اٹھائیں گے سربرا جے یو آئی فی افغان حکومت کی قیادت سے ملاقات کریں گے پاک افغان تعلقات میں بہتری پر بات چیت کی جائے گی کل ادم ٹی ٹی پی سے متعلق بھی تباتے خیال کیا جائے گا پاکستان میں مقیم مغیر قانونی افغانیوں کی وطن واپسی بارے بھی بات ہوگی مولانا جمال الدین اور مولانا صلاح الدین ایوبی بھی مولانا فضل رحمان کے ہمراہ ہوں گے لائر قرب میں پشاور جانے والی گاڑیوں پر فارین گولیاں لگنے سے چار اپٹا جا بہت تین زخنی ہو گئے مقتولین میں دو سرکاری اہلکار بھی شامل لاشو اور زخنوں کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئے علاقے کا خیراؤ ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ اپریشن جاری ہریپور میں تیز رفتار چار جانے لے گئی ہزارہ موٹر ویف پر شاہ مقصود تھی قریب گوچ اور کار میں تصادم حادثے میں چار افراد جامحک آٹھ زخمی زخمیوں میں بچے اور خواتین پھر شامل لاشو اور زخمیوں کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا پولیس قانونی کارروائے میں مطلوع پیسل آباد نے با اثر ملزمان کا گھر پر حملہ پارنگ پتھراؤں گولیاں لگنے سے ایک شخص جانبہب دو رہ گیروں سمیتین افراد زخمی ہو گئے ملزمان نے فوٹیج سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ویڈیو میں ملزمان کو گھر پر پتھراؤں کرتے اور دروازے توڑتے دیکھا جا سکتا ہے ملزمان